نو ویکسینیشن نو سروس نو ویکسینیشن پر فارم سے ہوگی میاوالی میں 51 پیسد اور بہاورپور میں 50 پیسد ٹارگٹ مکمل بہاورپور میں ویکسینیشن کے لیے کمپیوٹر سسٹم میں مسائل سترہ سال سے کم عمر جوانوں کی ویکسینیشن شروع نہ ہو سکی جنوبی پنجاب میں کرونا خطرناک دو افراد کی جان لے گیا رحیم بیارخان اور میاوالی میں ایک ایک مریض جان بحق ایک ہی روز میں 388 افراد وائرس کا شکار رحیم بیارخان میں پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف گھیرہ دن کرونا ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ اور احتیاطی تدابیر پر عمل درامت نہ کرنے پر کاربائی کرونا ایس او پیس کے خلاف ورزی پر تین بس اڈے سیل آٹھ بسوں کو مختلف تھانوں میں بند کر دیا گیا حوام کے لیے ریلیف یا تکلیف پیٹرول سستا ہوا تو اوگرا نے ایل پی جی مہکی کر دی ایل پی جی کی قیمت میں پانچ روپے پی کلو اضافہ نئی قیمت ایک سو پی چھتر روپے مقرر پیٹرول کی قیمت میں ڈیل روپے پی لیٹر کمی ہائی سپیڈ ڈیزل ایک روپے پچاس پیسے لائی ڈیزل ایک روپے لیٹر سستا ہو گیا شہری غصے سے لال پی لے سفر کریں یا گھر کے لیے سیلینڈر بھریں رکشہ ڈرائیور نے مہگائی سے پریشان ہو کر سر پکڑ لیے ہمیں کرایا نہیں دیتی ہم سواری سے بولتے ہیں تو وہ ہمیں الٹا ہم سے جھگڑا کرتی ہے کوئی چیز سستی ہونے کا تو نام نہیں لے رہی ہے روزی کرنے بہت مشکل ہوگی ہے جتنا بجتہ نہیں ہے جتنا اس پر لگانے پڑ جاتا ہے حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کے حال پر میر پانی کریں ایل پی گیس سستی کرتے ہیں ہمیں گائی سے بہت زیادہ تنگ ہیں خانہ وال شہر میں آٹے کی قلت برقرار شہری پیسے لیے دربدر بھٹکنے لگے کہتے ہیں حکومت کی ناکس پالسیوں سے بھوکے مر رہے ہیں انتظامیاں سے آٹے کی دستیابی کو یقینی بنانے کا مطالبہ گیران فروشوں کے خلاف ملتان انتظامیاں کا پیٹ ڈاؤن گیران فروشی پر پانچ لاکھ کے جرمانے آئید زخیرہ اندوزی کرنے پر پانچ مقدمہ درچ ہوشیار خبردار گیران فروش اور زخیرہ اندوز اب بچ نہیں سکیں گے آٹا چینی مہنگی بیچنے والے اپ گرفت میں آئیں گے ملتان میں مسنوی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کو ٹاسک مل گیا کمیشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کا قیمت ایب پر آنے والی شکایات کا پوری اضالہ کرنے کا حکم پاکستان پیپلز پارٹی میں سیاسی شخصیات کی انٹری ملتان میں این اے 155 سے مستقبل پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر آتف امران نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی آتف امران کی سابق وزیراعظم سید یوسف رزا گلانی سے ملاقات یوسف رزا گلانی نے پارٹی مفلر پہنا کر پارٹی میں خوش آمدید کہا سندھ کے بعد جنوبی پنجاب میں سیاسی قدم زیادہ مضبوط ہیں سینئر نائف صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب خاجہ رزوان آلم کی روحی سے گھتگو کہا کہ بلاور بھٹو زرداری 3 ستمبر کو جنوبی پنجاب کا متوقع دورہ کریں گے بلاور بھٹو کے دورے کو بھرپور کامیاب بنائیں گے تیہ میں دریائے سندھ کی تباہکاریاں کئی بستیاں اجڑ گئیں دریائے کٹاؤ سے پانی کا اتار چڑھاؤ بستی رکھو بستی ٹوٹن میں پسلیں دریائے برد بھاری نقصان زندگی بھر کی کمائی سے بنائے گئے آباد گھر اکھارٹے پر مضبور متاثرین صرافہ احتجاج کہتے ہیں چار سال سے کٹاؤ جاری ہے مگر آج تک کٹاؤ کو روکنے کے لیے کوئی ارتنامات نہیں کیے گئے لڑی گھنگ کے خاتمے میں کردار ادا کرنے والے افسران کو خراج تحسین دیرہ غازی خان میں پولیس افسران کو تعریفی سرٹیفیکٹ جاری وزیراعلا عثمان بلدار نے پولیس افسران کی کار کردگی کو سراحہ اور تعریفی سرٹیفیکٹ دیئے آرپیو فیصل رانہ اور ڈی پیو عمر سعید سمیت ڈیویجن کے سات پولیس افسران کو وزیراعلا آفیس بلا کر حوصلہ افضائی کی اور شاباش دی ایک سید اسپتال رہیم یار خان میں نیا گیسٹرو انٹرالوجی وارڈ بن گیا پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر تارک احمد نے ایم ایس ڈاکٹر آغا توہید ہیٹ اوف گیسٹرو انٹرالوجی ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر ارفان احمد کے ہمراہ وارڈ کا افتتاہ کیا نیا گیسٹرو انٹرالوجی وارڈ 36 بیٹس پر مجتمع ہے نیا وارڈ بننے سے مریضوں کو اچھی اور بہترین طبی سہولیات ملیں گی منظوری کے باوجود ترخواہوں میں 25 فیصد سپیشل الاؤنس کیوں نہیں دیا جا رہا رہیم یار خان میں میونسپل کوپریشن کے ملازمین سراپہ احتجاج ایک ہفتے میں نوٹفیکیشن جاری نہ کرنے پر صفائی کا ہم بند کرنے کی بھی دھمکی دے دی مظاہرے کی اقیادت صدر ایپ کا میونسپل کوپریشن یونٹ 4 مقبول احمد اور جنرل سیکیٹری مرزا سرور سانی نے کی ملتان میں ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب سے آرپیو ملتان کی ملاقات خورم حلیف شاہ نے جرائم کی روک تھام کے حوالے سے بریفنگ دی زفر اکبال عوان کی جرائم پیشہ اناثر کے خاتمے کے لیے عملی اقضامات کی ہدایت بولے سیکیورٹی بہتر کرنے کے لیے لاہر عمل سرطیب دیا جائے گا جنوبی پنجاب کے باسیوں کے ریونیو مسائل ہوں کے حل رحیم یارخان بہاری علیہ خانوال جانپور اور دیگر شہروں میں کھلی کر چہریاں ڈپٹی کمیشنر ایڈی سیز اور ریونیو عملے نے سائلین کے مسائل سنے اور حلقے احکامات دیئے حضرت غلام جہانیہ کے ارس کی تقریبات اختتام پذیر معروف پوالوں نے سوپیانہ کلام پیش کر کے سماح باندیا اختتام میں ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی ملتان میں کپاس کی تیار فصل پر بارش کے بعد کیوروں کے حملے کا حدشہ ماہرین زراد نے آئندہ دن فصل کے لیے انتہائی اہم قرار دے دیئے کہا ہوا میں نمی بڑھ جانے سے سفید مکھی گلابی سونڈی اور ملی بک کا حملہ ممکن ہے اگر پھل تیار ہیں کاشتکار جلد جلد چنائی کریں کھیتوں سے پانی کے نکاس کا پورا اندزام کرنے کی بھی ہدایت ملتان میں بکلا برادری کے لیے خوشخبری بکلا بار کا کارڈ دکھا کر سیٹی سکین ریڈیالوجی سرویسز اور دیگر ٹیسٹ میں پچیس فیصد ریعت لے سکیں گے ہائی کورڈ بار ملتان اور جوختائی لیب کے درمیان ایم ایو سائن ہائی کورڈ بار ملتان کے صدر ریاض الحسن کے لانی اور جی ایم لیب سید زوار حسین شاہ کے درمیان معاہدہ ہوا ہائی کورڈ بار کا ڈاکٹر عبدالقضیر خان کو محسن پاکستان کا ایوارڈ دینے کا مطالبہ صدر ہائی کورڈ بار ریاض الحسن کے لانی نے کہا کہ پاکستانی کو دفاعی محاصف پر ناقابل تسخیر بنانے والوں کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقضیر خان کو ہر آئینی حق بیا جانا چاہیے موسیقی